بسم اللہ الرحمن الرحیم سوری کے دونوں اعتراب اتنے ہوا ہے کہ موسمیاتی اثرات کے بجائے کسی لیزر شوہ سے وجود میں آئے ہیں یہ جببہ سعودی عرب کی مشہور وادی تیمہ کے نقستان میں موجود ہے آن نسلہ چٹان میدان کے این درمیان موجود ہے بھاری چٹان کے دونوں حصے ایک ایک چھوٹے سے ابھار پر استادہ ہیں رتلے پتر سے بنی یہ چٹانیں خوبصورت شوپیس کی مانت دکھائی دیتی ہیں صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی سیاہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان میں ارزیات دام بھی موجود ہیں لیکن وہ اب تک اس کی تسلیح وقت بچہ بیان نہیں کر سکے اگرچہ اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے لیکن کیا سے کہ شاید چار ہزار برس پہلے یہ چٹان دو برابر حصوں میں کٹ گئی تھی اور دوسرا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ این درمیان سے اس طرح کٹی ہوئی ہے کہ کسی نے لیزر سے اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے لوگوں کا قیاس ہے کہ قدیم تحظیمی یہ چٹان تراشی ہے یہ کسی خلائی مغلوب کا شخصانہ ہے اس پر ایک جانوار یعنی گھوڑے کے نقوش بھی گاڑے گئے ہیں جو خود کئی ہزار برس قدیم ہیں چٹان کی پچھلے حصے پر عربی تحریر اور انسانی نقوش بھی نمائی طور پر دیکھے جا سکتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ شاید دھیلے دھیلے زمین کسکنے سے یا پتر دو برابر حصوں میں تقسیم ہوا ہے یا شاید چٹان فارڈ لائن پر واقع ہے جس میں وقت کے ساتھ کوئی درز بنا ہے ناظرین فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پرورام میں تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی